بگا کہ ان کے یوٹیوب چینلز آہ ٹرم نیٹ کی گئے تھے اور اس سلسلے میں ہم ان کا اپیل احتیار کر رہے تھے کہ ان کی یوٹیوب چینلز واپس آ آ جائیں تو اس لیے اس سلسلے میں میں انہوں کو کوشش کی تھی رابطہ کرنے کو ٹیوزڈے لیکن انفورشلی کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا اور آہ میں پورے دن میں کوشش کرتا رہا لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ سٹیویشن ہے کہ ان کی ارسٹ ہوگی ہے آپ کو کیسے پتہ جلا آہ میں آپ بھی آپ میں آپ کو بس جب بات ہی تو میرے سورسز ہیں ہم تو ابھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن یہ ہے کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ ان کی ارسٹ آہ ہوگی ہے اور ایسے سٹیویشنز میں جیسے میں نے دیکھا ہے کہ ایسے ایسے سٹیویشنز میں نوملی پولیس اجازت نہیں دیتے یعنی کہ وہ وہ ڈلے کر سکتے ہیں ایکسس ٹو لیگل رپیزنٹیشن آہ یعنی کہ اس قسم کے جو کو الزمات ہوتی ہیں یہ بہت سیریس ہوتی ہیں کیا الزمات ہیں کیا ان کو ان کو آہ کیا گیا کس سیکشن کے تحت آہ میں یہ نہیں کہ سے جب تک آہ رانجی صاحب مجھے خود آہ رابطہ نہیں کریں گے میں آپ کو انفورٹی کنفرم نہیں کر سکتا لیکن جب دیکھا جائے کہ پاکستان میں ان کا ورانٹ ایسیو کیا گیا تھا آہ کافی آہ یعنی کہ سیریس آہ آہ اللیکیشنز میں اور اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کے نوملی اس قسم کے آہ اللیکیشنز جو ہے نا آہ پلیس پاورز کافی ہوتی ہیں میں ایسیو کیا کہ آپ کے وکیل ہے تو کیا آپ کل سے وہ خبریں چاہنے تھی آریسٹ کی تو آپ نے خود پولیس سے یا میکموں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی یا ان کے والے سے آہ یہ جو ہے میں نے میں نے رابطہ کی ہے یہ نومل سیکشویشن نہیں ہے یعنی کہ اگر نوملی اگر کوئی ہم یہ رابطہ کر سکتے ہیں لیکن اس قسم کے کیسز میں جو ہے نا ہمیں کس قسم کے کیسز آپ کیا کہا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ کس کیس میں ان کو انویسٹیگیشن کیلئے لگا ہے میں صرف آپ کو اگزیکٹ نہیں بتا سکتا لیکن میں صرف آہم جس ٹا کنکلوڈنگ جو مجھے میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے یہ ٹیررزم ایٹ کے اندر آ سکتا ہے جو جس طریقے سے وہ ان کو رس کیا گئے ہیں اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وہ گرتی ہیں یا واقعی وہ ملوست ہے یہ صرف اس کے مطلب یہ ہے کہ جو انفرمیشن اور یا انٹیلیجنس جو ملی ہے یہاں کی